پاکستان شاہینز کی ٹیم اس ٹائم اسٹریلیا ٹور پہ موجود ہے جہاں وہ بنگلہ دیش کی ایک گینسٹ کھیل رہی ہے اور آج ایک بڑی خبر نکل کے یہ باہر آئی ہے کہ شاہ نواز دہانی جو کہ ایک بڑے امپورٹنٹ میمبر ہیں پاکستان کرکٹ سیٹ اپ کے وہ انجرڈ ہو گئے ہیں ان کی کمر میں تکلیف ہوئی ہے اور وہ اسٹریلیا کے ٹور سے باہر ہو گئے ہیں اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اب حیرانگی نہیں ہوتی اگر کوئی خبر آتی ہے کہ پاکستان کا وہ فلان بولر انجرڈ ہو گیا زیادہ تر کوئی یہاں کمر میں درد نکلتی ہے یا کہیں پہ پسلی میں درد نکلتی ہے یعنی ہمارا جو بولنگ سیٹ اپ ہے اب شاہ نواز دہانی میں نے کیوں کہا ہے کہ ایک امپورٹنٹ میمبر ہیں فار ایک زیمپل اگر آپ نے ٹیس سیریز کھیل نہیں ہیں بنگلہ دیش کے اگینسٹ گھر میں یا آپ نے اگر اسٹریلیا بھی جانا ہے آپ نے اگر ساؤٹ ایفریقہ بھی جانا ہے آپ نے اگر شاہین کو ریشٹ کرانی ہے آپ نے اگر ایک ایسے بولر کو لے کر جانا ہے جس کا بال نکلے اچھا باؤنس ہو ٹال ہو آپ کو لگے کہ یہ لمبی بولنگ کر سکتا ہے تو شاید آپ کے مائنڈ میں جو پہلے دو تین نام آئیں گے ان میں سے ایک شاہ نواز دہانی کا ہوگا اب شاہ نواز دہانی پاکستان میں ایک بڑے پاپولر بوائے یو نو وہ انٹرنیٹ پہ بڑے ایکٹیو ہے اور ہمیشہ وہ آواز بھی اٹھاتا ہے کہ میری پرفارمنس بھی دیکھو میں بھی بڑا فٹ ہوں یہ وہ جم شم بھی وہ تگڑا کرتے ہیں لیکن میچ فٹنس پہ کہیں نہ کہیں پاکستانی بولرز کچھ نہ کچھ گلتی کر رہے ہیں وہ آسٹریلیا ٹور پہ پاکستان کے خورم شہزاد گئے تھے ابھی لاسٹ ایف سریز میں اچھی بالنگ کر رہے تھے لیکن پھر ان کو بھی انجری ہوگی وہ بھی بائیڈ نکلائے آپ کے بولرز کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گلتی کر رہے ہیں جو پی سی بھی ایڈنٹیفائی نہیں کر پا رہا اب مثال کے طور پہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک بولر ہے اس کے اندر یہ سکل ہے کہ وہ نائنٹی سے اوپر بول کر سکتا ہے یعنی وہ تیز بولر ہے یا لیٹس اے اگر وہ ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی ایٹ کو بھی ٹچ کرتا ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ابھی انہوں پوٹینشل مجود ہے کہ وہ نائنٹی کو ٹچ کر سکتا ہے اچھا ضروری نہیں ہے اگر کوئی بولر ایٹی فائیو ایٹی سکس پہ بال کرتا ہے تو وہ تیز بال کر نہیں سکتا کبھی کبھی کوچز اس کے ساتھ کام کر کے اس کا پیس اور تھوڑا کوئی تھری فور پرسنٹ ٹین پرسنٹ انکریز کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کام کر کے تھوڑا سا اس کا رن اپ سمودھ کراتے ہیں کئیوں کا رن اپ چھوٹا کراتے ہیں کئیوں کا لمبا کراتے ہیں تو ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ پاکستان کو ہر تین چیار مہینے کے بعد ایک نیا بولر نظر آ جاتا ہے لیکن وہ بولر کونسی فیکٹری میں جائیں ان بولر کو تیار کون کرے وہ جس کا کوئی خاص فاسٹ بولنگ کا ایکسپیرینس نہیں ہے انفرشنیٹلی ہمارے فاسٹ بولر کو پاکستان میں بیک اینڈ میں وہ کوچز تیار کرتے ہیں جو کہ فاسٹ بولنگ میں ایکسپرٹ نہیں ہیں اور پاکستان میں شوے بختر جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان میں the great وسیم اکرم the great وکار یونس یہ مطلب greatest of the game پاکستان میں یہ بندے بیٹھے میں ہیں اور ٹیم کے ساتھ آپ کو consistent basis پہ یا زیادہ تر majority میں آپ کو وہ کوئی کسی کی میں disrespect نہیں کر رہا لیکن role define ہے کوئی فیلڈنگ میں ایکسپرٹ ہوگا کوچ کسی کی بیٹنگ اچھی ہوگی کسی کی بالنگ اچھی ہوگی لیکن کوئی specialist انہوں نے نہیں رکھا جو express fast balling میں ایکسپرٹ ہو جو تیز ballers کے ساتھ کام کر سکے کہ جی اس کا department یہ لیت ہے دیکھیں اب cricket بڑی advance ہوگئی ہے اگر آپ power hitter کو بھی ایک space دے سکتے ہیں setup میں کہ یار یہ لڑکوں کی power hitting پر کام کرے گا ان کو لمبے hit مارنا سکھائے گا جو کہ ایک skill ہے صدی سی بات ہے ہر بندہ نہیں مار سکتا لمبے hit تو اسی طرح fast ballers کو بھی pcb کو کوئی ایسا system بنانا پڑے گا کہ کیوں آپ کے players specially آپ کے ballers کیوں آپ کے fast ballers ہر ایک مشکل tour پہ جا کے injured ہو جاتے ہیں ابھی تو کوئی مشکل آسٹریلیا جا کے بائی داوے میں نے ہمیشہ جو cricket کے بڑے ہیں ان سے میں نے یہی ذنہا ہے کہ آسٹریلیا میں جو grass ہوتی ہے وہ تھوڑی سی hard ہوتی ہے یعنی ہمارے لیے دیسیوں کے لیے یہ بڑی unusual چیز ہوتی ہے ہم جب وہاں بھاگتے ہیں تو ہمارا زور لگتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ونڈ کے against بھاگ رہے ہیں ہمارا زور لگ رہا کیونکہ وہ جو grass ہے وہ بڑی hard ہوتی ہے تو ہمیشہ chances 50-60% ہوتے ہیں کہ آپ نے as a fast baller وہاں جا کے injury carry کرنی ہی کرنی ہے بہت chance ہوتے ہیں یہ کوئی پنجابی دی مثال یہ کھالا ہی داوارا نہیں گا کہ آپ آسٹریلیا گئے آپ نے ball پکڑی اور ball ڈالنا شروع کر دی ایسا نہیں ہے ہر country کی different conditions ہیں انگلینڈ میں especially آپ کو تھوڑی you know مزہ آتا ہے وہاں پہ balling کرنے کا conditions آپ کو بڑا help کرتی ہیں لیکن جب آپ اکتوبر نومبر دسمبر especially دسمبر جنوری میں جب آپ آسٹریلیا جاتے ہیں آپ کی سوچ ہے وہاں پہ کتنی گرمی ہوتی ہے سوچ ہے آپ کی یہ پاکستان انڈیا بنگلاجہ سری لنکا ان کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے جو آسٹریلیا میں گرمی پڑتی ہے اور اوپر سے گراس بھی ہارڈ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ابھی تو خیر آسٹریلیا میں فی الحال سردی چل رہی ہے لیکن run up وہاں پہ fast ballers کا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ زور لگتا ہے وقی میں تکلیف نکلتی ہے کمر میں تکلیف نکلتی ہے ہیمسٹرنگ کھچ جاتی ہے لیکن purpose یہ ہے کہ پاکستان cricket board کو کوئی ایسا سسٹم بنانا پڑے گا ballers کا ایک hub بنانا پڑے گا اپنی national cricket academy کے اندر ہی جہاں پہ تمام ballers آکے وہاں پہ report کریں ان کا department آپ کو الیدہ کرنا پڑے گا کیونکہ اب آئے دن سننے کو ملتا ہے کہ فلاں fast baller injured ہو گیا فلاں fast baller injured ہو گیا یہ بڑا نقصان دے گا پاکستان کو اس نے نقصان دیا بھی ہے کافی زیادہ